السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبر میں محافظین کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں نماز روزہ حج زکاة صدقہ نیک کاموں کی طرف بلانا برے کاموں سے روکنا لوگوں سے اچھے معاملات کرنا وغیرہ یہ ست قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اس زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت ان کی جوتیوں کی آواز سنتی ہے جو لوگ میت کو قبر میں رکھ کر جب واپس لوٹتے ہیں اگر مرنے والا مومن ہے تو نماز اس کے سر کے پاس اور روزہ اس کی دائیں طرف یعنی رائٹ طرف اور زکاة اس کی پائیں طرف یعنی لیفٹ طرف اور دوسرے نیک عامال صدقہ نماز اور صلح رحمی اور بھلائی اور احسان وغیرہ جو وہ لوگوں سے کرتا رہا ہو وہ عامال اس کے پاؤں کی طرف سے آ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں عذاب کا فرشتہ جب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے داخل نہیں ہو سکتے اور اس کی دائیں طرف سے جب آتا ہے تو روزے کہتے ہیں میری طرف سے بھی داخل آمکن نہیں پھر وہ بائیں جانب سے جب آتا ہے تو زکاة سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہاں سے میں راستہ نہیں دیتی وہ پھر اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس کے دیگر نیک عامال کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی داخلہ ممکن نہیں پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اٹھ کر بیٹھ جا چنانچہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت اسے سورج غروب ہوتا معلوم ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے جو کہ تمہارے درمیان مبعوث ہوئے اور تم ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز ادا کرلوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تُو یہ کام کرتا رہا ہے یعنی زندگی میں نماز ادا کرتا رہا ہے لیکن تُو ہمیں ہمارے سوال کا جواب دے وہ کہتا ہے تو مجھ سے ان کے بارے میں یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا معلوم کرنا چاہتے ہو فرشتے کہتے ہیں وہ جو تمہارے درمیان آئے ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز ادا کرلوں فرشتے کہتے ہیں تم نماز ادا کرلینا لیکن ہمیں پہلے اس سوال کا جواب تو دے دو وہ کہتا ہے تم مجھ سے ان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو فرشتے کہتے ہیں ہم جو تجھ سے سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دو وہ کہتا ہے مجھے ذرا چھوڑ دو میں پہلے نماز تو ادا کرلوں فرشتے کہتے ہیں نماز ادا کرلینا پہلے ہمارے سوال کا جواب تو دے دو یہ تمام معاملہ بار بار ان کے درمیان ہوتا رہتا ہے وہ نماز پڑھنے کا کہتا ہے فرشتے اپنا سوال دہراتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ حضور کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو فرشتے کہتے ہیں تو یہ بتا کہ ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جو تمہارے درمیان مبعوث ہوئے تم ان کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو پھر وہ کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے تھے یعنی اللہ کے سچے رسول تھے پھر اسے کہا جاتا ہے تو اسی عقیدے پر زندہ رہا اور اسی پر فوت ہوا اور قیامت کے دن انشاءاللہ اسی عقیدے پر تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا پھر جہنم کی طرف سے ایک دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو اللہ کا نافرمان ہوتا تو تیرا یہ چھکانہ ہوتا یہ سنتے ہی اس کا رشک اور اس کا سرور بڑھ جاتا ہے پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے دیکھ اپنے مقام اور اس کی طرف جو اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے چنانچہ یہ منظر دیکھ کر اس کا رشک اور سرور بڑھ جاتا ہے اور یہ اللہ کے اس قول کے مطابق ہے کہ جی اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے مضبوط قول یعنی ایمان پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابتی فی الحیاتی الدنیا وفی الاخرہ ویضل اللہ الظالمین اور اللہ ظالم نافرمانوں کو راستے سے ہٹا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جیسے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اچھا اب تو آرام سے سو جا اس طرح جس طرح کے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے فیقال لہر قد رقدت العروس اللہ ذی لا یوقظہ اللہ عز اہلہ او احب اہلہ تو پھر اسے کوئی نہیں جگہ تا مگر وہی جو اس کے نزدیک اس کے اقربہ میں زیادہ عزتدار اور زیادہ محبوب ہوتا ہے اگر مرنے والا کافر ہے عذاب کا فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ملتی اس کی دائیں جانب سے آتا ہے رائٹ سائٹ سے آتا ہے کوئی چیز نہیں روکتی بائیں طرف سے آتا ہے یعنی لیفٹ سائٹ سے آتا ہے کوئی چیز نہیں روکتی پھر پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو وہاں پر بھی کوئی مضاہمت نہیں کوئی روک ٹھوک نہیں پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اٹھ کر بیٹھ جا چنانچہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اس حال میں کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے کانپ رہا ہوتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو ان شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا جو تم میں مبعوث ہوئے اور ان کے متعلق تیری کیا گواہی ہے وہ کہتا ہے کون شخص فرشتے کہتے ہیں وہ شخص جو تمہارے درمیان نبی بن کر آئے یہ سن کر وہ چپ ہو جائے گا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑے گا آخر وہ فرشتے خود ہی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ کہے گا کہ میں لوگوں سے جیسا سنتا رہا ہوں کہتا رہا ہوں مجھے خود تو کوئی علم نہیں تو فرشتے کہیں گے تو اسی حال پر زندہ رہا اور اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر قبر سے اٹھایا جائے گا پھر جنت کی طرف سے اس کے لئے دروازہ کھل جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو اللہ کا فرما بردار ہوتا تو یہ دیکھ جنت میں یہ تجھے مقام ملتا اس کی نعمتیں تیرے لیے ہوتیں اس موقع پر اس کا حسرت و افسوس بڑھ جائے گا پھر اس پر اس کی قبر یا ایک دوسرے میں پھنس جاتی ہیں اور یہ اللہ کی اس قول کے مطابق ہے کہ بے شک ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں وَإِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً دُنْكَا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے اس طویل روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اسی اللہ سبحانہ وتعالی سے ہماری یہی دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں گناہوں سے بچا اور ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ہمیں معاف فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر کر تو ہم سے راضی رہ اے اللہ ہم سے وہی کام کرا جو تیری رضا کے موجب ہوں کفر سے شرک سے بچا کافروں اور مشرکوں کی صحبتوں سے بچا اے اللہ تو ہم پہ خاص کرم فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسی زندگی تو چاہتا ہے کہ تیرے نیک بندے گزاریں اور تو شیطان سے اس کے حملوں سے اس کے چیلوں سے اس کے چیلوں کے حملوں سے ہمیں ہمارے اہل کو ہمارے عیال کو ہمارے رشتداروں کو دوست احباب کو محلداروں کو سب کو محفوظ فرما امین ہمارے جو پیارے دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو اپنے خاص کرم سے ان سب کی مغفرت فرما اور ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے گناہوں کو بخشتے امین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم